اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عمران خان پر پابندی لگانے کی پیمرا کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان پر پابندی ہوگی ان کی تقریر کسی بھی ٹی وی چینل پر نشر نہیں کی جائیں گی آج یہ فیصلہ ہوا اس سے قبل گزشتہ رات جب عمران خان اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے اس وقت بھی ایک بیپس کا ایک دور چلا ان کی تقریر کے دوران بار بار ان کی آواز کو میوٹ کیا جاتا تھا جس پر نہ صرف پاکستان میں سوشل میڈیا پر بلکہ انڈیا میں بھی ایک واویلہ مچا تھا آج صبح ایک انڈین چینل نے جب مجھے فون کیا میں نے ان کو بیپر دیا اور اس میں بھی وہ بار بار اس بات پر اسرار کر رہے تھے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک سابق وزیراعظم کی تقریر پر جو ہے میوٹ اس کو کر دیا جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کیوں کر یہ ہوتا ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے اور آج پھر ہم نے دیکھا کہ پیمرہ نے بازابتہ طور پر ان پر پابندی آئیت کی اور اب سے کچھ دیر قبل ہی وفاقی حکومت شاید یہ بھاپ گئی تھی کہ اس کے ریپرکشنز کافی شدید ہوں گے انہوں نے اب اپنا یہ فیصلہ واپس لیا ہے ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ وفاقی حکومت نے پیمرہ کو ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ عمران خان پر پابندی لگانے کا جو فیصلہ ہے اس کو واپس لیا جائے یہ ایک خوشائن بات ہے تاہم یہ انہوں نے جو اپنے آوٹ آف گوڈ ہارٹ تو نہیں کیا بظاہر یہی لگا ہے جو عمران خان کا ایک پریشر ہے جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں مزید اس کی جو شدت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے وفاقی حکومت اب کافی زیادہ انڈر پریشر فیل کر رہی ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ اس وقت جو حکومت نے ایک فیصلہ کیا اس کو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد واپس لینے پر وہ مجبور ہو گئی آج شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں ایک جانب تو انہوں نے سپریم کورٹ سے ایک فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے اور ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ فل کورٹ تشکیل دے اور اس معاملے کی تحقیقات کی جائے جو عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ ایک طرف ایک خوشائن بات ہے لیکن کافی اوپن اینڈڈ قسم کی یہ بات کی گئی ہے صرف ایک پریس کانفرنس کے اندر یہ مطالبہ کر دیا گیا ہے لیکن جو اصل طریقہ کار ہے اس کو ابھی تک اپنایا نہیں گیا اصولی طور پر ہوتا یوں ہے جب حکومت کوئی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان یا چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے کوئی چیز رکھنا چاہتی ہے تو اس کو ریٹن فارم میں یعنی ایک خط کی صورت میں ان کو ارسال کیا جاتا ہے اور اس کی اوپر پھر ایک رد عمل آتا ہے دوسری تیانب سے لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا گیا میں سپریم کورٹ کورٹ کرتا ہوں اور میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک جو پرائی منسٹر آفیس ہے یہ وفاقی حکومت ہے ان کی جانب سے کوئی بھی خط نہیں بھیجا گیا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی مراصلہ بھیجا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو جس میں اس قسم کا کوئی مطالبہ کیا گیا ہو آئی ہوپس ہو کہ اس طرح کا کوئی خط آفیشلی بھیجا جاتا ہے ریٹن فارم میں اور اس کے اوپر پھر آویسلی سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنا رییکشن دینا ہوگا یہ ایک دیکھا جائے تو فیلال ایک پلٹیکل سٹنٹ ہی نظر آ رہا ہے ادروائی اس میں کوئی جو ہے وہ اس کی بیس مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہی اور یہ نظر یوں ہی آ رہا ہے اور لگ یوں ہی رہا ہے کہ جو فیڈل گورنمنٹ ہے وہ بھی اب اس معاملے کو پوری طرح پلٹیکل ہی کھیل رہی ہے اور دوسری جانب سے کچھ الزامات لگائے ہیں کافی شدید قسم کی الزامات ہیں ان پر اس جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر کافی سوچ سمجھ کر بھانک کر قدم اٹھانا ہوں گے مفاقی حکومت کو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رویہ ہے وہ ابھی تک فیڈل گورنمنٹ کا بھی وہ بھی نون سیریس نظر آ رہا ہے آج بھی جو پریس کانفرس کی گئی اس میں ایک ایسے شخص کو جو نیادتا ہے اس پر گولیاں چلائے گئیں اور وہ زخمی اسپتال میں پڑا ہوا ہے اس شخص کو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ سرٹیفائیڈ چور کے نام سے ان کو بلا رہے ہیں بہرحال یہ ان کی پلٹیکل ایک سٹریٹیجی ضرور ہوگی لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اس وقت کوئی اپوزیشن لیڈر یا ایک پارٹی کے رہنمار نہیں ہے بلکہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے اور پرائم منسٹر آف پی ڈی ایم نہیں بلکہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے تو انہوں نے پاکستان کا وزیراعظم بن کر یہ سوچنا ہوگا ایک جانب تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ کسی بھی طریقے سے وہ لوگ کسی بھی طریقے سے جو ہے اس معاملے کی جو تحقیقات ہیں وہ کرانا چاہتے ہیں اور دوسری جانب ان کا اپنا جو رویہ ہے وہ کافی زیادہ نام سیریس ہے اس کے بعد آتے ہیں ایک اور اہم خبر جو دل دہلا دینے والی بنیادی طور پر خبر ہے ہم سب لوگ آج کافی زیادہ اس بات پر رنجیدہ ہے اور خوف زیادہ بھی ہیں اس حد تک کہ یہ معاملہ جو آج آزم سواتی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور جو ان کا جذباتی انداز تھا جس طرح وہ آج روئے ہیں پریس کانفرنس کے اندر اس سے کوئی بھی جو ایک شہری ہے کوئی بھی انسان ہے کم از کم جب اس نے بھی اس پریس کانفرنس کو سنا ہوگا تو وہ بھی اپنے دلی دل میں رویہ ضرور ہوگا اتنی سخت جو آپ کہہ سکتے ہیں کرناک صورتحال سے ان کی فیملی اس وقت گزر رہی ہے جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے سوچنے کے بھی اس میں نہیں آتی کہ ہم لوگ یہ چیزیں تصور کر سکیں اس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں اور جو بات اس میں سب سے زیادہ علامنگ ہے وہ بات ہے جو اس کی اوپر یہ ایکشنز آ رہے ہیں پہلے آتے ہیں جو الزامات ہیں جو الزامات اگر آپ ان کو کہیں یا جو چار شیٹ آزم سواتی صاحب نے رکھی ہے اس میں انہوں نے ایک بات بڑی جو ہے وہ پریشانک ان کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ صادق سنجرانی کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق ہے خاندانی تعلق ہے اور انہوں نے جب وہ کوئٹہ گئے اپنے سرکاری دورے پر ان کی اہلی ابھی ان کے ہمراہ تھی انہوں نے ان کے ٹھہرنے کا بندباس کیا اور کیونکہ جو ججز تھے سپریم کورٹ کی جو ریجسٹری ہے کوئٹہ کے اندر اس کے اندر ججز موجود نہیں تھے اس وجہ سے وہاں پر جو ان کی کمپاؤنڈ ہے جہاں پر جو ان کی ریائشگائے ہیں ججز کی وہاں پر ان کو ٹھہرایا گیا تھا اور اس سے زیادہ سیکیور کیا ایریا ہوگا جہاں پر آزم سواتی صاحب جو ہے ان کو ٹھہرایا گیا سادہ سنگرانی صاحب کی جانب سے اور اس کے بعد جو ویڈیو مبینہ طور پر جو آزم سواتی صاحب بتا رہے ہیں ان کی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں وہ ویڈیو جو ہے وہ وہیں کی ہے اور ریکارڈ بھی وہیں ہوئی ہے اب ایک ایف آئی اے نے ایک اپنی پریس ریلیس جاری کی ہے اور کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پریس ریلیس جو ہے اس میں کافی زیادہ ابحام نظر آتا ہے ایک جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ ہلکوں کی جانب سے کہ ایک ڈاکٹرڈ قسم کی ایک ویڈیو جو ہے اس کو جان بوجھ کر پبلک کیا گیا ہے تاکہ جو اصل ویڈیو ان کو بھیجی گئی ہے اس کا اثر زائل ہو اور لوگوں تو لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ بہت ہی بھونڈے طریقے سے یہ ویڈیو تیار کی گئی ہے جو کوئی بھی شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر تیار کر سکتا ہے اس طرح کا یہ تاثر کم از کم مجھے مل رہا ہے جو ویڈیو کیونکہ میرے پاس بھی وہ ویڈیو آئی ہے ایک جانب سے اور میں نے اس کو دیکھا اور وہ اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ وہ کوئی عام کسی لڑکے نے کسی نوجوان نے یہ ویڈیو تیار کی ہے اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے اور دوسری جانب جو کئی لوگ جو عظم سواتی صاحب کے قریب ہیں ان کے مطابق یہ ویڈیو وہ نہیں ہے جو عظم سواتی صاحب کو بھیجی گئی ہے اور بار بار یہ بات کی جاری ہے کہ عظم سواتی صاحب ایف آئی اے کو وہ ویڈیو کیوں نہیں دے رہے تو آبیسلی کوئی بھی شخص ان کی جگہ ہوگا تو کیسے کیوں کر وہ اپنی جو پرسنل ایک ویڈیو ہے جو ابھی تک ان کے پوزیشن میں ہے وہ پبلک کریں گے آبیسلی جب ایف آئی اے کے پاس آئے گی تو ایف آئی اے کے پاس سے وہ لیک بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ عمومی طور پر ہوتا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ایک تو جو ریپورٹ ایف آئی اے کی جو پریس لیز ہے اس کے اندر وہ واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ یہ ایڈیٹڈ ہے اور فوٹو شاپٹ ہے اور اوپر یہ دو باتیں لکھ کر نیچے لکھ رہے ہیں کہ اس کی کمپلیٹ انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت ہے ایک جانب وہ خود اس کو پروف کر رہے ہیں کہ یہ ایڈیٹڈ ہے اور فوٹو شاپٹ ہے اور دوسری جانب پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کی مکمل تحقیقات بھی ہونا چاہیے بھائی اگر آپ نے تحقیقات کر لی ہے اور آپ نے سنت بھی دے لی ہے ان کو کہ وہ فوٹو شاپٹ ہے تو پھر آپ کس بات کی تحقیقات بہرحال یہ کچھ صورتحال ہے اور اب آتے ہیں ایک اہم خبر پر عمران خان صاحب عمران خان صاحب اسپتال میں ہے زیر علاج ہے اور گزشتہ روز ایک اہم میٹنگ بھی ہوئی تھی جب پریس کانفرنس کی اس سے قبل عمران خان نے اور اس میٹنگ میں کیا کچھ ہوا وہ ہمیں کچھ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کچھ کافی سخت گفتگو ہوئی ہے عمران خان صاحب کافی غصے میں اس پوری میٹنگ کے دوران نظر آئے بیٹھے ہوئے تھے اور اس میٹنگ کے دوران فواد چوزی نے پہلے تو ان کو بریف کیا جو واقعہ ہوا فائرنگ کا اور اس کے بعد کی جو صورتحال تھی اس پر اور اس کے بعد عصد عمر صاحب کے ساتھ ان کی کافی گرمہ گرم بحث ہوئی اور وہ بحث جو ہے اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ تک بھی پہنچی جب عصد عمر صاحب ایک ادارے کے ایک افسر ان کا نام ایف آئی آر میں درج کرنے سے ریلکٹنٹ تھے بیسیکلی عمران خان صاحب نے جن تین ناموں کا ذکر کیا تھا جن میں ایک انٹیریئر منسٹر ایک پرائم منسٹر اور ایک ڈی جی سی غالباً آئی ایس آئی کے ان کا نام تھا تو ہمارے درائع کے مطابق عصد عمر صاحب جو ہے وہ اس بات پر مصر تھے کہ جو ڈی جی سی ہیں جو آئی ایس آئی کے افسر ہیں ان کا نام ایف آئی آر میں شامل نہیں ہونا چاہیے جس پر عمران خان صاحب کافی غصے میں ہوئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ وہ جو آئی ایس آئی افسر ہے اس کا نام بھی شامل ہوگا ایف آئی آر میں وہ خاص آپ کے لیے ہوگا میرے لیے وہ خاص نہیں ہے حسد عمر کو انہوں نے ڈانٹ کر یہ کہا اور اس کا نام ضرور ایف آئی آر میں شامل کریں اور یہی ایک وجہ ابھی تک ظاہر ہو رہی ہے کہ اسی وجہ سے ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں کی گئی اب سے کچھ دیر قبل عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ وزیرالہ جو ہیں وہ خود بے بس ہے ان کے بس میں نہیں ہے ایف آئی آر درج کرنا لیکن عمران خان کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ جس مشکل حالات سے وہ گزر رہے ہیں ان مشکل حالات میں جو ان کے ساتھ بیٹھے لوگ ہیں وہی ان کے اس سخت بیانیے پر جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پا رہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہاں پر عمران خان صاحب کو بھی اپنا کتھارسز کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ساتھ ایک جو ان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ فیر ہیں اور ان کا جو سٹینس ہے اس کے اوپر کھڑے بھی اتر سکتے ہیں وگرنہ بظاہر یہی لاغ رہا ہے کہ ان کے بہت سارے جو دوست ہیں وہ بھی اس وقت پر مار رہے ہیں آگے پیچھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں عصد عمر صاحب فہوان اگر دیکھا جائے عصد عمر صاحب کو کل عمران خان صاحب نے جب یہ واقعہ ہوا فائرنگ کا اس روز کی بے بات کر رہا ہوں پر سو غالباً انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ باہر جا کر یہ کہہ دیں کہ جب تک ان تین لوگوں کو عہدوں سے نہیں اٹھایا جاتا جن کا عمران خان صاحب نے نام لیا تھا تب تک ملک کو پہیہ جام جو ہے کیا جائے ملک کے اندر ہرطال کی جائے ملک کے اندر احتجاج ہوگا پورا ملک جو ہے وہ بند کیا جائے لیکن جب عصد عمر صاحب باہر آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ان تینوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی تو ہم لوگ یہ کر دیں گے ادروائیز عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہی سے آپ لوگ جو ہے وہ پورا ملک بند کریں اور احتجاج کے لیے لوگوں کو کال دیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کال دیں لیکن عمران عصد عمر صاحب نے خود سے یا پھر کسی کے کہنے پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو بات ہے اس کو کمپلیٹلی نہیں پہنچایا انہوں نے اس کو تھوڑا وہ توڑ موڑ کے جو ہے وہ سامنے رکھا لوگوں کے اور اس سے کم از کم جو سیچویشن تھی وہ کافی حد تک ڈیفیوز ہوئی اس وقت اگر عصد عمر جو عمران خان کا فیصلہ تھا اس کے اوپر ہی قائم رہتے اور اس کو ایز اٹیز انونس کرتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی اور جو پریشر آج حکومت پر ہے اس سے کئی زیادہ پریشر کل ہی حکومت پر آ جاتا آج یہ دیکھنا ہوگا کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس تمام تر صورتحال میں کیا کرتی ہے جو آم فورسز ہیں ان کی جانب سے ایک بیان آیا تھا گزشتہ رات اور اس میں انہوں نے بھی ڈینائی کی ہیں تمام جو عظامات ہیں لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ اگر آپ کسی پر عظام لگا رہے ہیں اور وہ شہری ہیں پاکستان کے چاہے وہ وزیر آزم ہو چاہے وہ کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں یا وزیر داخلہ ہوں تو ان سب سے سوال تو ہونا چاہیے اگر سوال نہیں ہوگا کم از کم ان کی تحقیقات تو ضرور ہونی چاہیے اور تحقیقات کے لیے سب سے بہتر اور موضوع جو ادارہ ہے وہ سپریم کوٹ ہی ہو سکتا ہے اب اگر پرائم منسٹر صاحب اتنے ہی ویلنگ ہے کہ سپریم کوٹ اس کی اوپر کوئی پل کوٹ تشکیل دے یا کمیشن تشکیل دے تو سب سے پہلے تو شہبان شریف صاحب کو چاہیے کہ پریس کانفرنس یا میڈیا کے سامنے سے ہٹ کر جائیں اپنے دفتر میں بیٹھیں ایک نوٹ تحریر کریں یا پھر کسی سے تحریر کروائیں ایک خط اپنے پرنسپل سیٹری سے اور وہ خط پھر ارسال کریں جو ان کے ساتھ والی بیلڈنگ ہے سپریم کوٹ کی پرائم منسٹر آفیس کے ساتھ ہی ہے وہ بیلڈنگ جڑی ہوئی وہاں جا کر ان کو وہ خط پہنچائیں اور پھر دیکھیں اس کے اوپر سپریم کوٹ کیسے رییکٹ کرتی ہے آیا فل کوٹ تشکیل دیا جاتا ہے یا پھر اس کے اس کے اوپر پھر سپریم کوٹ جو ہے وہ از خود نوٹس لیتی ہیں ان کے خط کو جواز بنا کر اور اس معاملے کی تحقیقات کے لیے پھر کوئی جو ہے وہ تحقیقاتی ٹیم جو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یا کسی بھی طرح کا کمیشن تشکیل دیا جاتا ہے لیکن یہ سب کب ہوگا یہ سب تب ہی ہوگا جب پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس سے اٹھ کر جائیں گے گھر اپنے آفس میں بیٹھیں گے وہاں پر جا کر خط تحریر کریں گے جو انہوں نے بھیجنا ہے کاغذی کاروائی تو پوری ہونے ہی رہی البتہ جو میڈیا کی اوپر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کریڈٹ لینے کا دور ہے وہ چل رہا ہے اور کافی علامنگ سیچوئیشن ہے اس وقت پرائم منسٹر کا کردار کافی زیادہ یہاں پر میچور ہونا چاہیے اور ان کا کردار جو ہے کیونکہ ان کا جو عہدہ ہے وہ صرف ایک جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے وہ پرائم منسٹر نہیں ہے پاکستان کے پرائم منسٹر ہے تو ان کو اب اپنا جو ویو ہے اس کو تھوڑا براد کرنا ہوگا اور انہوں نے سب کا سوچنا ہے جو ان کے مہاتیت ادارے ہیں ان سے بھی ان کو سوال کرنا چاہیے ان کو ان سے بھی پوچھنا چاہیے اور اگر وہ نہیں بتاتے تو کم از کم سپریم کورٹ آپ پاکستان سے تو پوچھے یا ان کو تو آپ کہیں کہ وہ لوگ ایک کمیشن بنائیں یا فل کورٹ تشکیل دیں لیکن ابھی تک لگتا یوں ہی ہے کہ سب لوگ بالخصوص جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس پر جو ہے اس معاملے کو پلٹیسائز کر رہی ہے دوسری جانب سے بھی کچھ ارسپونسبل قسم کے بیانات آ رہے ہیں جو نہیں آنے چاہیے اور عمران خان صاحب کو بھی اب یہ سوچنا ہوگا اور جو آج آزم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد کم از کم تمام جو سیاسی رہنماں ہیں چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں ان کو یہ بات ضرور سوچنی ہوگی کہ جو دہائیوں سے چلا آ رہا ہے پاکستان کے اندر وہ ایسے ہی چلتا رہے گا کہ اگر آج یہ لوگ یونائٹڈ نہ ہوں اور اس کے اوپر جو ہے وہ سوچیں نہیں بیٹھ کے فیصلے نہ کریں اگر یہ فیصلے آج نہیں ہوئے تو اس کے بعد یہ پھر کبھی نہیں ہوں گے اور پھر یہی ہے کہ بے اختیار قسم کے ہمارے حکمران ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے جن کے پاس حکمرانی تو ہوگی مگر اختیار نہیں ہوگا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ